بھارت نے نیزل ویکسین کے استعمال کو ہری جھنڈی دے دی ہے بھارت کے ویگانکوں نے وکسٹ کی ہے نیزل ویکسین ناک میں سپریے کے ذریعے یہ ویکسین دی جاتی ہے تو اس کو بھی بھارت کے ویگانکوں نے اپروف کیا ہے تو یہ قبر بھارت کے لیے کورونا سے جڑی ہوئی یعنی کی ویکسینیشن کے الگ الگ جو طریقے ہیں اس پر بھی پورا کام چل رہا ہے تو نیزل ویکسین کے ذریعے جو ہے کورونا سے لڑائی اس کو بھی اپروفل مل چکا ہے ڈاکٹر راہل شرما اس پر آپ کا کومنٹ کیا ہے یہ بہت ہی اچھا موو ہے کنسیڈرنگ کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ دنیا میں کوویڈ بڑھ رہا ہے تو ویکسینیشن کوری سب سے امپورٹنٹ ہتیار ہمیشہ سے رہا ہے جب ہم نے ویکسینیشن کیا تھرڈ ویب میں ہم کافی حد تک ڈسپائٹ ملٹیپل انفیکشن سیویارٹی آف ڈیسیز کو کنٹرول کر پائے تو یہ بہت ہی اچھا اور ویکم موو ہے کہ اگر نیزل ویکسین ہم دیتے ہیں جس میں ایون انوکلیشن نہیں کرنا پڑ رہا ہے پین نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹس کام ہیں اور اس سے ویکسینیشن جو ڈرائیو ہے ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کے ریٹ میں کیا انتر آئے گا مطلب ویکسینیشن ڈرائیو بہت ایزی ہو جائے گا راتر دن جب ہم انجیکشن کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں میں جو ویکسین فوویہ ویکسین ہیزیٹینسی ہے وہ بہت حد تک نکل جائے گا اور یہ ویکسین ورسیز ادر ویکسین انفیکشن کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو رہے گی کیونکہ جتنا انفیکشن سپریڈ ہوتا ہے وہ کوف یا نیزل سیکریشن سے ہوتا ہے تو اگر ہم یہ ویکسین کے ساتھ نیزل کنٹرول کرنے میں ڈاکٹر راہل ڈاکٹر آشیش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی اس وقت جو سچویشن ہے جس میں کورونا کا نئے ویریانٹ بھارت میں درا رہا ہے کچھ کیسے رجسٹر کیے بھی گئے ہیں انفیکشن زیادہ سے زیادہ نہ پیلے اس کے لئے کیا شروعاتی قدم یہی ہونا چاہیے کہ اب ویکسینیشن پر ایک بار پھر سے زور دیا جائے دیکھیں ایپسولوٹلی جب بھی ہم نے کوری کوویٹ کی بات کی تو تین چیزیں بہت ایمپورٹ تھی ہیں ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اور ویکسینیشن ٹیسٹنگ ہمیں اپنے کو ریمپ اپ کرنا پڑے گا جو سیمٹم سے وہ آئیسولیٹ ہو جائیں جلدی اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹنگ، ٹریکنگ کا مطلب ہے جنومک سامپلنگ جو انساکوک ہمارا ارگنیزیشن اس کے پچاس سینٹر ہیں اب ہمیں کو ریمپ اپ کرنا پڑے گا ہمیں نئے سینٹرز بنانے پڑے گے ابھی تک ہم لوگ دو پرسنٹ جو سیمپلز ہوتے ہیں ائرپورٹ کے یا آؤٹبریک کے سیمپلز ہوتے ہیں جب تک ہم اس کو ریمپ اپ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنا جنیٹک کنسورٹیم والا جو پوائنٹ بڑھائیں گے نہیں تب تک ہمیں نئے ویرینٹ کے بارے پتہ نہیں چلے گا and third point is vaccination جہاں تک بات ہے ہم لوگ vaccination drive اگر ہم اپنے کو رشیہ سے بھی ہم چائنا سے بھی کمپر کریں we are at a very better position تو vaccination ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر سمیں بچائے گی اور جیسے بھی نیزل ویکسین ابھی it's a welcome move because جو یہ نیزل ویکسین ہے یہ transmission کو روکتی ہے دیکھیں مجھے vaccine لگی مجھے covid ہو سکتا ہے پر مجھے severity نہیں ہوگی کیونکہ مجھے vaccination لگی میں غبرانے کی اقدم بات نہیں مجھا وہ fatal ثابت نہیں ہوگا infection control جو یہ ISO میں control ہیں hospitalization ہیں یہ سب نہیں بڑھنے والا اگر آپ کو booster لگا ہوا ہے مگر transmission پر زور دیا جانا چاہیے ایک بار پھر سے اس اور سرکار کو پہل اپنی تیز کرنی پڑے گی سراً پہلائے ومع کا پہل دیا جو مصدی جوylو مسakات